مولیٹن کا آغاز اہم خبر کے ساتھ وزیراعظم شہباز شریف کی زیرس ادارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا اجلاس میں سیول اور اسکری قیادت شرکت کرے گی حساس اداروں کے سربراہان قومی سلامتی کے امور پر بریفنگ دیں گے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ جعوید حسین سے جی جعوید حسین بتائیے گا اجلاس کب شروع ہوگا اجلاس کچھ دیر میں وزیراعظم ہاؤس میں شروع ہونے جا رہا ہے اور اس اجلاس میں آج ملک کی قومی سلامتی کے امور ہے ان کا جائزہ لیا جائے گا اور بتایا گیا ہے ذرائع کی جانب سے کہ اس میں جو عسکری قیادت ہے جس میں آرمی چیف اور دیگر جو حکام ہیں فوج پاکستان کے وہ اس میں شرکت کریں گے اور حساس اداروں کے جو سربراہان ہیں وہ اجلاس میں شرکت کے ساتھ بریفنگ بھی دیں گے وزیراعظم شہباز شیف اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گے جس میں وزیر خارجہ وزیر داخلہ وزیر خزانہ اور وزیر اطلاعات اور دیگر جو عراقین ہیں وہ اس میں شرکت کریں گے اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ معاشی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا جس میں وزیر خزانہ عساق دار جو ملک کی معاشی صورتحال ہے اس پر بریفنگ دیں گے اور دوسری جانب جو انتخابات سے متعلق معاملہ ہے اس حوالے سے سیکیورٹی کے معاملات کس حد تک سازگار ہیں اور فراہم کی جا سکتی ہے یہ امور بھی زیرے گوھر آئیں گے تو آج ملک کی مجموعی سلامتی کے امور اور موجودہ صورتحال ہے اس کا جائزہ لیا جائے گا اور آئندہ کی حکمت اعملی تیہ کی جائے گی اور وزیراعظم خصوصی ہدایات بھی جاری کریں گے اور کچھ ہی دیر میں یہ اجلاس شروع ہونے جارہا ہے جس میں آرمی چیف اور دیگر جو اسکری حکام ہیں وہ شرکت کریں گے شریف جاوید حسین اب ساتھ ہی موجود رہیے گا وزیراعظم شہباز شریف سے امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم کی ملاقات دو طرف تعلقات اور باہم دلجسپی کے امور پر تبادیہ خیال کیا گیا ہے جاوید حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید حسین اس ملاقات کے حوالے سے آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں جی دیکھیں آپ کو بتائیں کہ امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم جو ہیں وہ کچھ دیر پہلے وزیراعظم ہاؤس پہنچے ہیں اور ان کی اس وقت وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات جاری ہے اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ دو طرفہ جو تعلقات ہیں اور باہمی دلجسپی کے امور زیر غور آ رہے ہیں اس وقت یہ ملاقات جاری ہے وزیراعظم ہاؤس میں اور بتایا جارہا ہے کہ یہ پہلی ملاقات ہے آج دن کی اور اس کے بعد جو ہے وہ اہم ملاقاتیں مزید ہوں گی اور جس کے بعد پھر قومی اسلامتی کے امور سے مطالق جو قومی اسلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے اس کا انعقاد کیا جائے گا امریکی صفیر سے اس وقت وزیراعظم کی ملاقات جاری ہے جی جاوید حسین بہت شکریہ آپ نے تمام در تفصیلات سے آگاہ کیا آپ کو بڑا حراس لیے چلیں گے آسد عمر اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ایک سریعت کے اوپر ہے مجھے یہ بتائیں کال یہ جو اقلیت نے فیصلہ کیا پارلیمان کی ایک سریعت نے اقلیت نے اور چھوٹی اقلیت نے اقلیت بھی کوئی باری بار کم اقلیت نہیں تین سو بیالیس کے ہاؤس کے اندر تین سو بیالیس تین سو بیالیس تین سو بیالیس کے ہاؤس کے اندر بیالیس لوگ جو ہیں ان کے دستخط ہیں جس وقت وہ پوری بیعث ہو رہی تھی اس وقت سو بندہ حال کے اندر نہیں بیٹھاوا تھا تو یہ اقلیت نے جو ایک غیر آئینی کل قرارداد پاس کی ہے تو ردی کی ٹوکری کے علاوہ تو اس کی اور کوئی جگہ نہیں ہے الیکشن کمیشن کا خوشائند فیصلہ ہے انہوں نے دو ٹوک بات کی ہے کہ منوان سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل ہوگا اور ہمیں یقین ہے کہ تمام باقی ادارے بھی جو ہیں وہ تمام سپریم کورٹ کے احکامات کے اوپر عمل کریں گے پنجاب اور خیبر پختون کا فوری طور پہ اور انشاءاللہ تعالی باقی پاکستان جو ہے وہ جلد وہ الیکشن کی طرف جائے گا پاکستان جو ایک آئینی جمہوریت ہے وہ انشاءاللہ تعالی یہاں پہ آئین کی حکمرانی برقرار رہے گی اور جتنی مرضی خواہش ہو اس ایمپورٹڈ حکومت کی جتنی مرضی ان کی خواہش ہو کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ چمٹے رہیں اور عوام کا سامنا نہ کرنا پڑے پہلے یہ صرف عمران خان سے ڈرتے تھے اب یہ پاکستانی قوم سے ڈرتے ہیں یہ پاکستانی قوم کو سامنا نہ کرنا پڑے ان کو سامنا کرنا پڑے گا پاکستان کے فیصلے کرنے بائیس کروڑ نے پاکستان کے فیصلے کرنے پاکستان کے عوام نے اور انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی یہ حق پاکستان کی عوام سے کوئی نہیں چھین سکتا اچھا سب یہ بتا دیں کہ عمران صان نے پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ نبیر دن کے اندر کرپشن ختم کر دیں گے اس ٹائم جو ان کی حالات ہیں ایک طرف مہگائی اسمانوں کو چھو رہی ہے آئی ایم اف کے ساتھ ڈیل نہیں ہو رہی آپ لوگ کی کپاس کیا ایسا جادو کی چھڑی ہوگی جو آپ ایک دم سے آئیں گے اور معاملات سارے ٹھیک ہو جائے گے وہ تھوڑا سا رول میک بھی بتا دیں آپ کو کسی قیاسرائی کی ضرورت نہیں ہے تین سال آٹھ مہینے عمران خان نے پاکستان کے وزارت عظمہ کے عوضے پر بیٹھے ساڑھے تین سال سے زیادہ عرصہ پاکستان کی معیشت چلائی اور آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے کیا کر کے دکھایا دعویٰ نہیں کر کے کیا دکھایا پاکستان کی معیشت ستنہ اٹھارہ سال کے بعد چھے فیصد کی شہر نموع سے بڑھنی شروع ہوئی پاکستان کی سنتیں جو ہیں اس میں بارہ فیصد سے زیادہ ترقی ہو رہی تھی پاکستان کی پانچ میں سے چار بڑی فصلے جو ہیں وہ ریکارڈ فصلے ہوئیں کسان کو تاریخ میں سب سے زیادہ اپنی فصل کا پیسہ ملا پاکستان کی برامداد جو دس سال سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی اکدنوں میں جس میں کمی آئی تھی اس ایک سال کے اندر جتنا اضافہ ہوا صرف آخری سال عمران خان کا وہ دس سال کی ایکسپورٹ گروت سے زیادہ تھا عمران خان کے وقت میں آئی ٹی جو مستقبل ہے پاکستان کا اس کے اندر ایک سال تیتالیس فیصد اضافہ ہوا آگلے سال بتیس فیصد اضافہ ہوا تو بھائی عمران خان تو یہ کر کے دکھا چکا ہے عمران خان جس سکت حکومت چھوڑ کے گیا تو ملک کے اندر مہنگائی کی شرح جو ہے وہ بارہ فیصد تھی آج جو ہے وہ مہنگائی کی شرح جو ہے خاص طور پر جو روز مرہ استعمال کی لوگوں کی اشیاء ہیں اس کی پینتالیس فیصد مہنگائی ہے چار گناہ زیادہ مہنگائی بڑھ چکی ہے اور یہ اسی حکومت کے آداد و شمار ہے تو آپ کو کیا سرائی کی ضرورت نہیں ہے کہ عمران خان کیا کر سکتا ہے یا کیا نہیں کر سکتا ہے عمران خان کر کے دکھا چکا ہے پی ٹی آرہ نماز سے دمر میڈیا سے گفتگو کرے تھے انہوں نے کہا کہ کل پارلیمان کی اقلیت نے فیصلہ کیا کل غیر آئینی قرارداد پاس کی گئی ردی کی ٹوکری کے سوا تو اس کی کوئی جگہ نہیں ہے انہوں نے صرف فیصلہ نہیں کیا انہوں نے فیصلے کے اوپر حکم کی تعمیل کرانے کے لیے اپنی مورٹرنگ کی ذمہ داری بھی دیئے پڑی واضح ہدایات ہیں دس تاریخ تک پہلا اس کا قدم یعنی پیسہ جو ہے الیکشن کمیشن کو ٹرانسفر ہونا ہے وہ دینا ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر دس تک نہیں ہوا تو گیارہ کو الیکشن کمیشن نے آ کے یہ ریپورٹ جمع کرانی ہے کہ پیسہ جمع ہوا یہ نہیں ہوا تو اب تو سپریم کورٹ کھڑی بھی ہے سپریم کورٹ اپنے فیصلے کی تعمیل کرانی ہے اور ظاہر ہے جب سپریم کورٹ کے فیصلے کی تعمیل ہونی ہے تو یہ ریاست پاکستان کا فیصلہ ہے اور ریاست پاکستان نے اس کی تعمیل کرانی ہے داہور میں پیٹھے رہنما صدمر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پاکستان جلد الیکشن کے طرف جائے گا انشاءاللہ یہاں آئین کے حکمرانی برقرار رہے گی یہ جتنی مرضی ان کی خواہش ہو کہ یہ اقتدار سے چمٹے رہیں گے پہلے یہ عمرانت خان سے ڈرتے تھے اب یہ پاکستانی عوام سے ڈرتے ہیں لیکن عوام کو ان کے حق سے محروم کوئی نہیں کر سکتا یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ادارے مضبوط ہو وہ چاہتے ہیں کہ سب اپنے قانونی دائرے کے اندر کام کریں تو نہ انہوں نے سپریم کورٹ کے کوئی کام کے اندر کو مداخلت کرنے کی کوشش کی نہ انہوں نے فوج کے اندر کام کرنے کے اندر مداخلت کرنے کی کوشش کی ملک جو ہے پاکستان ایک مشکل ملک ہے اور آج جیسی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں تو انیس سو کتر کے بعد سے اتنا بڑا مہران پاکستان نے دیکھا ہی نہیں اتنے بڑے بہران کے سامنے ہوتے ہوئے پاکستان میں تمام جتنی بھی قوت موجود ہے پاکستان کی حکومت پاکستان کی ریاست کی اس کو آپ نے بروے کار لانا ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اسی طریقے سے جس طریقے سے پہلے پاکستان کو جو چیلنجز ایک صدی کا سب سے بڑا دنیا کا چیلنج کرونا اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے عمران خان نے اس کا مقابلہ کیا دنیا میں پذیر آئی ہوئی دنیا نے کہا کہ وہ بہترین ممالک جہاں پہ کرونا کا دفاع کیا گیا اس میں سے پاکستان ہے اور اس دفاع کو کرنے کے لیے انہوں نے ریاست کے تمام جتنے ادارے تھے سب کی مدد بھی حاصل کی سب کو ساتھ بھی بٹھایا فوج اور سبلین حکومت جاہے وہ ساتھ ساتھ چلی اور یہ ایک مثال ہے تو اس طریقے سے آگے بھی جو چیلنجز آئیں گے مجھے یقین ہے کہ کیونکہ عمران خان اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگتے عمران خان جو ہے وہ اپنی کو جہدادوں کے لیے کچھ نہیں مانگتے اپنی کوئی سیاست کے لیے نہیں مانگتے وہ جو بھی مانگتے ہیں وہ مدد مانگتے ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے پاکستان کو مشکلات جو ہیں ان سے چیلنجز کے لیے تو انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی وزیر آزم بننا ہے عمران خان نے اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے اور عمران خان وزیر آزم ہوں گے تو تمام ادارے جو ہیں وہ مل کر کام کریں گے پاکستان کی بہتری لاہور میں پی ٹی رہنماؤں صدبر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ چاہتے ہیں ادارے مصبوط ہوں سب کانونی دائرے میں رہ کر کام کریں دوسرے جانے بات کریں گے انصداد دہشتگردی عدالت لاہور میں جلاؤ گہراو اور پولیس پر تشدد کرنے کا کیس پی ٹی آئے رہنماؤں کی اب بری زمانتوں میں 27 اپریل تک توغسی کا حکم جاری کیا گیا ہے آپ کب تک سارا کچھ مکمل کریں گے ہم ان کے سامنے پیش ہوئے اور سوال جواب بھی ہوئے اسلام اکبال کی جارب سے کہا گیا ہے اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں محمد اشفاق سے جی اشفاق کہیے کا غالباً رابطہ ہمارا منقطع ہو چکا ہے آپ کو اگاہ کیا چاہ رہا ہے انصداد دہشتگردی عدالت لاہور میں جلاؤ گہراو اور پولیس پر تشدد کرنے کا کیس ہے پی ٹی آئے رہنماؤں کی اب بری زمانتوں میں ستائیس ایپل تک توسی کا حکم جاری کیا گیا ہے آپ کب تک سارا کچھ مکمل کریں گے عدالت کا ایس ایس پی سے استفزار میں تو روز ہی انتظار کرتا ہوں یہ دفتر آ چاہے عمران کیشور کی جانب سے یہ جواب دیا گیا ہے ہم ان کے سامنے پیش ہوئے اور سوال جواب بھی ہوئے اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں محمد اشفاق سے چی اشفاق کہیے گا جی بالکل لاہور کی انتظار دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے زمان پارت میں جلاو گراو اور پولیس پر تشتیت کے مقتمے میں تمام ملزمان کی ابوری زمانت میں ستائیس ایپل تک توسی کر دی جی ایٹی کے سربراہ عمران کیشور عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت کو بتایا کہ تمام ملزمان نے بیان ریکارڈ کروا دیا ہے اور تمام ملزمان سے گواہوں کی موجودگی میں سوالات کرنے ہیں جی ایٹی کے سربراہ نے کہا کہ آئندہ سمات سے قبل تمام ملزمان کو جی ایٹی کے سامنے پیش ہونے کے احکامہ جاری کر دی ہیں عدالت نے تمام ملزمان کو آج جبہہ دو بچ کر تیس منٹ پر جی ایٹی کے روبرو پیش ہونے کی رائعات جاری کر دی ہیں عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد نیا اسلام اکبال زبیر نیازی حسان نیازی سمیر جگر ملزمان کو حکم دیا ہے کہ آج جبہہ دو بچ کر تیس منٹ پر جی ایٹی کے سامنے پیش ہو کر اپنے اپنے بیانات کلمن کروائیں جس پر عدالت نے تمام ملزمان کی عبوری زمانت میں ستائیس ابرل تک توسیح کر دی ٹھیک ہے توسیح کر دی گئی ہے بہت شکریہ وحمد اشفاق آپ کا میاستام اکبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور اس سے پہلے انویسٹیکیشن میں شامل ہونے کے لیے بھی ہم شامل ہو چکے ہیں لیکن فردہ اس کی انکواری کے لیے ہمارا ٹائم جو ہے وہ مطلقہ جو جی ایٹی کے سربراہ ہیں ان کے ساتھ ہو چکا ہے لہٰذا وہ بھی انشاءاللہ ہم وہاں پر پیش ہو کر اپنا موقف جو ہے وہ سامنے رکھیں گے اب کویسٹن یہ ہے کہ جو وفاقی اور سبائی حکومت پچھلے دس مہینے سے جس طرح کا عمل کر رہی ہے کہ اپنے شہریوں کے اوپر دہشت گردی کے پرچے کر کے پوری دنیا کو بتانا چاہ رہی ہے کہ میرے ملک کے پورا من شہری جو ہیں وہ دہشت گرد ہے کوئی شرم نامی چیز نہیں رہے گی ان کے اندر انتہائی بے شرم ہو چکے ہیں اور بے شرم اس لحاظ سے کہ آدمی گھر میں بیٹھا وا ہے اور اس کے اوپر سیون ایٹی ہے جو میکسیمم دیشت گردی کی دفعات ہیں وہ اس کو لگا کے اور اس کو پرچے میں اپ ای آر میں شامل کیا جا رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک میں دو قانون ہیں ایک قانون ہے غریب کے لیے ایک قانون ہے امیر کے لیے غریب کے لیے قانون یہ ہے کہ ہم عدالتوں کا سامنا کر رہے ہیں اور جو امیر کے لیے قانون یہ ہے کہ پچاس روپے کے سٹام پیپر کے اوپر پچاس روپے کے سٹام پیپر کے اوپر سالوں حال سے باہر جا کے بیٹھا وایا ہے اور سزا یافتہ مجرم اور جس کی گرنٹی جو ہے اس ملک کے کرائم منسٹر نے دیئے یہاں ایک عام آدمی اگر کسی بندے کی گرنٹی دے اور اس کے بعد وہ بندہ اگر دائیں بائیں ہو جائیں تو پولیس اس کے گھر کا دروازہ کے ہر چیز اٹھا کے لے آتی ہے لیکن اب یہاں پر قانون کدھر ہے اب یہاں پر قانون کوئی نہیں ہے کہ وہ پوری دنیا کا وزٹ کر رہا ہے پوری دنیا میں کھابے کھا رہا ہے اور اب جا کے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں سعودی عرب میں جا رہا ہوں وہ پاکستان میں پیش نہیں ہو رہا میری ریکویسٹ ہے سپریم کورٹ سے بھی ہائی کورٹ سے بھی ججی سہبان سے بھی مہتبانہ گزاری اسلام آباد ہائی کورٹ میں جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ واقعات عدالتی آرڈر شیٹ گم ہونے کا کے سابق وزیراعظم عمراند خان کے خلاف اسسسٹنٹ کمیشنر کی توہین عدالت کے درخواست پر سمات مزید تفصیلات جوانتے ہیں نمائندہ حسیب مالک سے جو حسیب بتائیے گا کیا سمات ہوئی جو بالکل یہ جوڈیشل کمپلیکس میں توڑ پھوڑ اور عدالتی آرڈر شیٹ کے گم ہونے کے ساتھ ساتھ جو سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف اسسٹنٹ کمیشنر کی جانب سے توہین عدالت کی درخواست تھی اس کے اوپر سمات اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس آمیر فاروق نے سمات کی ہے عمران خان کے وکیل خواجہ حارس عدالت کے روبرو پیش ہوئے جبکہ سپیشل پروسیکیوٹر رزوان عباسی عدالت میں پیش ہوئے آئی جی اسلام آباد کی ریپورٹ کے لیے جو ہے وہ سپیشل پروسیکیوٹر سٹیٹ کانسل کے جانب سے وقت مانگنے کی استعداء کی گئے تھی کہ محلت دی جائے تاکہ دو سے تین دن کے اندر آئی جی اسلام آباد کی ریپورٹ بھی عدالت میں جمع کروا دی جائے جبکہ ٹرائل کورٹ کی جو ریپورٹ تھی وہ عدالت میں جمع کروا دی گئی جس کے اوپر عمران خان کے جو وکیل تھے خواجہ حارس ان کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا اور استعداء کی گئی کہ یہ ٹرائل کورٹ کی جو ریپورٹ ہے وہ ہمیں پڑھنے کے لیے فراہم کی جائے جس کے اوپر عدالت نے جو ٹرائل کورٹ کی ریپورٹ تھی وہ خواجہ حارس کو فراہم کی اور اس کے ساتھ خواجہ حارس کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ آئندہ سماد کا بھی لاحیہ عمل جو ہے وہ تیہ کر لیا جائے جس کے اوپر عدالت کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ آئی جی کی ریپورٹ جو ہے وہ عدالت میں جمع ہونے دیں دو سے تین دن کی وقت دیتے ہیں عدالت کے اندر دو سے تین دن کے اندر اندر آئی جی اسلام آباد جہاں وہ ریپورٹ جمع کروائیں تاکہ اس کے اوپر آئندہ کی سماد کے حوالے سے لاحیہ عمل بھی تیہ کیا جاسے کہ جس کے ساتھ جو سپیشل پروسیکیوٹر تھے راجہ رزوان آباس ہے ان کے جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ کمیشنر آفیس سے ڈسٹرک منیجمنٹ کی جو ریپورٹ ہے وہ بھی عدالت جہاں وہ طلب کر لے جس کے اوپر عدالت نے اٹھائیس اپریل تک ڈسٹرک منیجمنٹ کو ریپورٹ جمع کرنے کے ہدایت کی ہے اور عدالت نے کیس کی سماد اٹھائیس اپریل تک ملتوی کر دی ہے حسیب مراد سعید کے خلاف مقدمات کی تفصیلات فراہمیہ اور گرفتاری سے روکنے کی درخواست پر بھی سماد ہوئی ہے اس حوالے سے بھی بتائیے یہ پی ٹی آئی رہنما مراد سعید کی جانب سے مقدمات کی تفصیلات فراہم کرنے اور سیکیورٹی فراہم کرنے سے مطالق یہ درخواست تھی جس کے اوپر سماد استعاباد ہائی کورٹ کے جسٹس عرباب محمد طاہر نے کی مراد سعید کے جو وکیل تھے شیر افضل مروت وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے اور ان کے جانب سے یہ موقع پر اختیار کیا گیا تھا کہ مراد سعید کو سیکیورٹی تھریٹس بھی ہیں اور کیونکہ عمران خان کو ہٹائے جانے کے خلاف سوات میں ان کے جانب سے جلسہ کیا گیا تھا جس کے بعد سے انہیں سیکیورٹی تھریٹ ہیں جس کو حوالے سے عدالت سے استعدائے کہ انہیں سیکیورٹی بھی فراہم کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ پورے جو اسلام آباد سمیت پورا پاکستان ہے اس میں جتنی جتنی ایف آئی آر درج کی گئی ہیں مراد سعید کے خلاف ان کی ڈیٹیل فراہم کی جائے ایف آئی اے کے اندر تھانوں کے اندر جو جو ایف آئی آر درج کی گئی ہیں ان کے حوالے سے یہ رپورٹ فراہم کی جائے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں یہ بعد میں میڈیا کے تھرو پتا چلا کہ مسلم لیگ نون کے کارکنان اور ورکروں کے جانب سے ان کی مدیت کے اندر یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہیں سپریم کوچ کہکا بات کے بعد الیکشن کمیشن پنچاب میں عام انتقابات کی تیاریوں میں مصروف ہے جبکہ حکومت انتقابات کروانے سے گریزہ دکھائی دیتی ہے الیکشن کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے جانتے ہیں پوائنٹ آف آرڈر میں سپریم کوچ احکامات کے بعد الیکشن کمیشن انتقابات کی تیاریوں میں مصروف جبکہ حکومت الیکشن کرانے سے گریزہ ہے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے آئیے جانتے ہیں آرکین پارلیمنٹ سے سپریم کوچ ایک آنرابل کوٹ ہے اور اس کا جو ڈیسیشن آتا ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق آتا ہے اگر کسی کو نہیں پسند آتا ہے تو اس کو چیلنج کرنے کا اس کو حق ہے وہ چیلنج ضرور کر سکتا ہے دنیا کے اندر یہ کسی بھی قانون میں گنجائش نہیں ہے کہ سپریم کوٹ کا ڈیسیشن ہم نہیں مانتے ایسے نہیں انصاف ہوتا انصاف ہوگا جب فل کوٹ بنائیں گے جب پورا بینچ بیٹھے گا اور فیصلہ دے گا ملک میں جو حالات ہے یا ملک میں جو ہمارے فینانس کرائیسز ہے اس کے حوالے سے حکومت کا مطلب ہے کہ رائٹ بنتا ہے کہ اس پر وہ اپنا رائے دے دیں تو اس میں مجھے نظر جو آ رہا ہے اس میں حکومت کے پاس فنانس نہیں ہے کہ اسے الیکشن ہو جائے ملک اقتصادی طور پر دیوالیا ہو چکی ہے اور سیکورٹی مسائل ہے پورے ملک میں اور تمام اداروں نے کہا ہے کہ ان حالات میں فوری طور پر الیکشن نہیں ہو سکتے حکومتی جماعتوں کی جانب سے الیکشن کے حوالے سیف کیس میں فل بینچ بنانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ فل بینچ کا فیصلہ سب ہی کو قابل قبول ہوگا کیمرمن مون آقب کے ساتھ حریم جدون دنیا نیوز پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد ویلکم بیک سینٹ کا اجلاس جاری ہے اور اپوزیشن لیڈر اظہار خیال کر رہے ہیں کہ وہ اس قوم کو اپنی خواہشوں کا اثیر بنا سکتے ہیں تو وہ غلطی پر ہیں جناب جیرمن اس اندھیر نگری میں چند دن پہلے ایک امید کی کرن نظر آئی ایک صبح نو کی نوید نظر آئی جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے تاریخ ساتھ فیصلہ دیا تاریخ کے جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں آئین کی باردستی کو یقینی بنایا اور عوام کے ووٹ کے حق کو انہوں نے مخترم جانا جناب چیرمن تمام طرح حکومتی ہتکنڈوں کے باوجود تمام طرح دباؤ کے باوجود سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہ ثابت قدمی پوری قوم ان کو خراجی تخصیم پیش کرتی ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے آئین کے حق میں عوام کے حق میں فیصلہ دیا ہے اور پاکستان کے عوام اس فیصلے پر عمل درامت یقینی بنائیں گے دوسری طرف حکومتی بوکھلاہٹ کا یہ عالم ہے کہ ان کا ہر قدم ہر قدم یا تو توہین عدالت یا آئین شکری کے نمرے میں آتا ہے پہلے قابلہ نے اعلان کیا کہ ہم سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کو نہیں مانیں گے اور یہ بھول گے کہ آئین میں آرٹیکل ون نائنٹی بھی ہے جو پابند کرتا ہے ایگزیکٹیف کو کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درامت کو یقینی بنائے پھر اس ادھوری اسیملی میں اپنی ادھوری خواہشات شاہد کی تعمیل کے لیے ایک قرارداد لائی اور اس قرارداد میں عدلیہ کو حد فیصل تنقید بنایا گیا عدلیہ پر حملہ کیا گیا اور بابانگے دہل یہ کہا گیا کہ ہم سپریم کورٹ کے حقامات کو نہیں مانتے اور وہ یہ بھول گئے کہ ایک آرٹیکل ون سکسٹی ایٹ بھی ہے جنابے جیرمن یہ آئین شکری یہ توہین عدالت اس کے کونسیکونسز ہیں اور یہ انشاءاللہ ہوں گے آخر میں جنابے چیئرمن میں صرف یہ کہنا چاہوں گا میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو عدلیہ کے حوالے سے اکثریتی اور اقلیتی کی بات کرتے ہیں یہ خود اپنی اس قرارداد کو بھی دیکھ لیں جنابے چیئرمن تین سو بہتر کا ایوان ہے اور بیتالیس ممران کی قرارداد ہیں ذرا یہ بھی روشنی ڈال دیں کہ یہ اکثریتی ہے کہ یہ اقلیتی ہے اور جنابے چیئرمن بار بار یہ دھمکی دی جاتی ہے ججز کو کہ ہم آپ کے خلاف ریفرنس بنائیں گے آج تک یہ نہیں ہوا آج تک یہ نہیں ہوا کہ فیصلوں کو ناپسند کرنے کی بنیاد پر ججز کے خلاف ریفرنسز بنائے جائیں اور جنابے چیئرمن یہ کہتے ہیں کہ ترازو کے پلڑوں کو برابر ہونا چاہیے میں نے پہلے بھی کہا تھا ان کی دلچسپی ترازو کے پلڑوں میں نہیں ہے ترازو کو پکڑنے میں ہے تاکہ اپنے مرضی کے فیصلے لیے جائیں اور بات کرتے ہیں لیول پلائنگ فیلڈ کی تو اگر لیول پلائنگ فیلڈ دیں گے تو آپ کو بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی لیول پلائنگ فیلڈ دینی ہے تو پھر بنائیں امران خان کو بھی تین مرتبہ پرائم منسٹر اور پھر یہ حوصلہ بھی رکھیں کہ چار چار گولیاں اپنے جسم میں لے سکیں جنابے چیرمن سر تینکیو سر آخر میں میں یہ کہوں گا کہ یہ فیصلہ آ گیا ہے الیکشن کا نوے دن کے اندر جو الیکشن ہے وہ آئینی تقاضہ ہے اس ملک نے آئین کے مطابق چلنا ہے اس ملک نے ان کی خواہشات کے مطابق نہیں چلنا ہے اور میں آئین سے صرف یہ استعداء کروں گا کہ حمد کرو عوام کو فیس کرو الیکشن میں آؤ تاکہ یہ ملک اس بہران سے باہر نکلے اور ہم آگے بڑھ سکیں بہت بہت شکریہ جی محترم جناب سینیٹر مشتاق صاحب سوال کریں جی تشریف رکھیں صرف سوال جی پلیز جی پوزیشن آ رہے سر پلیز آپ پوزیشن لیڈر صاحب تو نہیں ہیں نا سارے پلیز تشریف رکھیں میں سوال پلیز حبلو صاحب آپ بھی تشریف آپ بھی تشریف پلیز بلکل مجھے معلوم ہے آپ ٹول دیں پھر اس پر آ کے بات کریں اس طرح نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے جو باتیں فیصل جاوی صاحب بیس نہ کریں تشریف رکھیں جی مشتاق صاحب تینکیو ویری مچ پلیز تشریف رکھیں جی مستر چیرمان کوسٹن آور کے بعد میری درخواست ہوگی کہ آپ ایک دو منٹ پر دیجئے کوسٹن آور کے بعد آپ میری درخواست ہوگی کہ آپ یہ جو ایشو ہے بہت بڑا پہلے اپنا سوال اٹھائیں پلیز جی کوسٹن نمبر ٹین مسٹر چیرمن میں سب سے پہلے تو پھر وزراء کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا اور عاصف کرمانی صاحب مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں کہ وہ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کے اوپر لیکن آج وزراء موجود ہیں دو وزراء بیٹھے ہوئے ہیں مسٹر چیرمن دیکھیں پوری لائن جو ہیں وہ خالی ہے آپ بار بار توجہ بھی دلا رہے ہیں خطوط پی لکھ رہے ہیں رولنگ بھی دے رہے ہیں لیکن اس کا کچھ اثر جو ہے نہیں ہو رہا لیکن جس وزیر کا سبجیکٹ ہے کوسٹنز ہیں وہ آ جاتے ہیں جواب دے دیتے ہیں آپ کریں سوار آگئے ہیں مسٹر چیرمن میں نے سوال پوچھا تھا گاہور ہائے کورٹ میں سموک کے تداروں کے لیے درخت کرنے کا حکم درختوں کی کٹائی کسی صورت برداشت نہیں ہوگی جسیس شاہد کریم کے جانب سے رمارک سیئے گئے جسیس شاہد کریم نے حارون فاروق سمیت دیگر کی درخواستوں پر سمات کی عدالت واسا کو داہور کے انڈرگراؤنڈ پانی کی سطح ببارہ چیک کرنے کا حکم دے دیا ہے داہور ہائے کورٹ میں سموک کے تداروں کے لیے دائے درخواستوں پر سمات ہوئی عدالت نے عید تک مارکٹے رات ایک بجے تک کھولنے کی اجازت دے دی مزید تفصیلات جوانتی ہیں نمائندہ محمد اشواق سے جی اشواق بتائیے کے اس حوالے سے جب الکل لہور ہائے کورٹ واسموک کے تداروں سے متعلق درخواستوں پر سمات ہوئی تو عدالت نے عید تک مارکٹے رات ایک بجے تک کھولنے کی اجازت دے دی اس کے ساتھ ساتھ عدالت کو یہ بتایا گیا عدالتی حکم کے باوجود درختوں کی مختلف دیکھوں پر کھٹائی کا فقہ جاری ہے جس پر درستی شاہد کریم میں درخت کٹنے والوں کے خلاف اوری مقدمات درد کرنے کے احکامات جاری کر دیئے عدالت نے نماز دیئے کہ درختوں کی کھٹائی کسی صورت پرداشت نہیں ہوگی سموک کے تداروں کے لیے تمام مسائل کو گروئے کر لائے جائے اس وقت پر عدالت نے واسا کو لاہور کے انڈرگراؤنڈ پانی کی سطح دوبارہ چیک کرنے کا حکم دے دی گیا اور آئندہ سمات پر وانٹر کمیشن کو عمد رمض ایک مونٹ بھی پیش کر رہے ہیں کہ احکامات جاری کر دیئے جی اشفاق بہت شکریہ آپ کا ڈیرہ اسماعیل خان میں علی امین گنڈاپور میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہوئے عدالت میں وکلا اور پی ٹائے ورکرز کی بڑی تعداد موجود رہی دوسری جانب پنجاب پولیس علی امین گنڈاپور کو گرفتار کرنے کے لیے ڈی آئے خان پہنچ گئی ہے پنجاب پولیس علی امین کی حوالگی کے لیے عدالت سے استداخ کرے گی علی امین گنڈاپور کے خلاف پنجاب میں متعدد مقدمات درج ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں علی امین گنڈاپور میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہوئے عدالت میں وکلا اور پی ٹائے ورکرز کی کراچی میں کے فور منصوبے کی متعدد مقامات سے پائپ لائن چوری کراچی سے تھٹا تک کے کے فور کی تقریباً تیرہ مقامات سے کئی بار پائپ لائن چوری ہو چکی ہے پائپ لائن چوری کا صرف تھٹا کے مکلی دھانے میں ایک مقدمہ درج ہو سکا پولیس کے مطابق مقدمہ درج کروانے میں ادارے دلچسپی نہیں لیتے ہیں اسی پر مسجد بات کر لیتے ہیں نویت کمال سے جی نویت ادارے دلچسپی نہیں لیتے ہیں متعدد اداروں کو خط لکھا گیا اس میں جواب ملا کہ کچھ ادارے جو اب سٹیک ہولڈر نہیں ہیں اور اب منصوبہ تبدیل ہو گیا ہے واپٹا کے پاس چلا گیا واپٹا نے نجی کمپنیوں کو نئے منصوبے کا ٹھیکہ دے دیا جو پرانا کے فور منصوبہ اس پر تیرہ ارب روپے کی لاغت آئی تھی جس میں کنال کھوڑا گیا تھا اور اس میں یہ پائپ لائن جس کو چوری کیا جا رہا ہے مقدمہ درج کرانے میں جو حکام ہے متعلقہ محکمہ وہ دلچسپی نہیں لے رہا نہ اس کی کوئی نیلامی کی جاری ہے نہ اس کی حفاظت کا کوئی انتظام کیا جا رہا ہے اس کو ایک مافیا ہے جو کارٹ کے بقیادہ ویلڈنگ پلانٹ سے اس کو کارٹا جاتا ہے کارٹنے کے بعد اس کو کراچی کے کباری مارکٹے وہاں لاکر فروغ کیا جاتا ہے لیکن اس پر کوئی ایکشن دیکھنے میں نیا رہا پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جیسے اطلاع ملتی ہے پولیس پہنچتی ہے چوروں کو اپنے طور پر روکتی ہے پکڑتی بھی ہے جیل بھی بیجتی ہے لیکن دو دن میں ان کی زمانت ہوتی ہے ایک جو مقدمہ ہوا اس میں بھی وارٹر بورڈ حکام جنہوں نے مقدمہ درج کرایا تھا انہوں نے پیروی نہیں کی جس کی وجہ سے ملزمان جو ہے وہ بہ آسانی باہر آگئے پولیس جو ہے اس کا اطراف کرتی ہے کہ یہ چوری ہو رہی ہے تیرہ مقامات ہیں کراچی ملیر کا علاقہ ہے اسی طرح تھٹا کا علاقہ ہے گھارو ہے کراچی ملیر ہے اسی طرح مکلی ہے مختلف مقامات ہیں جہاں پر بقاعدہ ویلٹنگ پلانٹس ان کو کٹا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی شریٹس میں کنورٹ کیا جاتا ہے ٹرکوں پر لوڈ کیا جاتا ہے اور جا کے فروغ کر دیا جاتا ہے نو ارب روپے ہیں سندھ کے جو اوہان میں ٹھیک ہے کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے نوید بہت شکری آپ کا